غزباد میں ویجو نگر کی پرتاب ویہار میں پولیس نے ایک ہائے پروفائل سیکس ریکٹ کو پکلا ہے پولیس نے ریکٹ کی سنچال کا سمیت چھے لڑکیوں اور چھار لڑکوں کو لوگوں کو حراسط پلیا ہے پولیس کے مطابق ریکٹ سنچال کا موبائل کے ذرے گراہکوں کو بلاتی تھی یہی نہیں آنے والے گراہکوں کو آنے اور جانے کے لیے پک اور ڈروپ کی فیسلیٹی بھی اپلک دکھر آئی جاتی تھی ایس ایس پی گھائی آباد کے نردیسل میں اور ایس پی وکیزہ بھی نردیسل میں جنپل گھائی آباد چلائی جا رہی ادھر کاروں کے طرح جو ادھران چلائی جا رہا اس کے تحتاج میرے دوارہ پرتاب بیاس سیکٹر بارہ کی بھگا نمبر کے ایک سو چوبیس میں میرے دوارہ سہ پتیا گیا موبائل کی سوجنا فرات ہوئی دی وہاں سے دیر دوارہ اٹھت یہ جو سیکس ریکٹ سنچال کا ہے انوک ترما اس کے ساتھ چھے میلائیں اور چاہت اس گفتار کی گئے سبھی آپ کا دینے کے سطحیق میں مکان کے اندر پلیٹ کے اندر پائے گئے تو سیکس ریکٹ کا پولس نے خلاصہ کیا ہے جس میں چھے لڑکیاں چار لڑکے پکڑ گئے ہیں جو سیکس ریکٹ کی سنچال کا تھی وہ بھی گرفتار کی گئی ہے بڑا سیکس ریکٹ کا خلاصہ کیا گیا ہے پولس کے دورہ پولس نے ریکٹ سنچال کا کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جس میں چھے لڑکے اور چار لوگ گرفتار کیے گئے ہیں راضی بات سے خبر ہے اور ویبھاو شرما ہمارے سوادہ تعمال ساتھ جڑ گیا ہے ویبھاو کیسے ہوا اس پورے سیکس ریکٹ کا خلاصہ جانیں گے لبک دو سال سے یہ اکتی اس سیکس ریکٹ کو چلا رہی تھی اس میں یہ گاڑیوں کا یوز بھی کرتی تھی لوگوں کو لے جانے اور روڑنے کے لیے اس میں یہ موبائل کے دوارہ ان سے سمپرک سادھا کرتی تھی سمپرک سادھنے کے بعد ان کا لینے کے لیے گاڑی جاتی تھی جو انہیں وہاں لے کے آتی تھی جس دوران پولیس نے چھ مہلہوں کو اور چار پرشوں کو مخبر کی سوچنا کے بعد گرفتار کیا ہے کیونکہ کافی سمجھ سے اس کی سوچنا مل لہی تھی پولیس کو شکایتیں بار بار آ رہی تھی جس کے بعد پولیس نے کل شام کو ریڈ ڈال کے انہیں گرفتار کیا ہے آس پاس کے لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی کیا؟ آس پاس کے لوگوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت ٹائم سے کل رہا تھا لیکن ان کی شکایتوں پر کبھی کسی نے دھیان نہیں دیا اور وہ اسے نرے ارندات کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے لیکن کل آپ چیو اندرپال جی کے آدھش کے ساتھ انہیں پولیس مل کے یہاں پرشتہ پمارا جس کے بعد ان چھے پرشوں اور چار یوپیوں کو گرفتار گیا ہے جہاں پر سیکس ریکے چل رہا تھا وہ کافی پوش علاقہ مانا جاتا ہے اور دو سال سے یہ کام چل رہا تھا کیا پولیس کو کسی طرح کی بھنک نہیں لگی؟ یا پولیس انجان بنی رہی؟ جی جی بلکل پرتاب دیار کہ جس کے بلوک میں یہ چل رہا تھا وہاں پر ہائی پروفائل فیملیاں رہتی ہیں فلیٹس کے اندر یہ چل رہا تھا دو فلیٹوں کے اندر بقائد ہے یہ کاروبار پچھلے دو سال سے تکریئے تھا اور پچھلے ایک سال پہلے بھی اسمائیلہ کو ویجینگر پولیس دوارے جیل بیجے گیا تھا لیکن جیل سے چھوٹنے کے بعد اسمائیلہ نے دوبارے جی بفار کو شروعات کر دیا اور کل سیو اندرپال جی دوارہ اس پہ چھاپا مارا گیا جس کے بعد یہاں چھے یوکٹیا اور چار پرشتوں کی گرفتاری ہوئی اور انہیں صبح جیل بیجا جیا یہ سبھی لوگ کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں ان کے بارے میں جانکاری ہیں یہ سبھی مدیمرگی لوگ ہیں اس میں سے دو گاجے بات کے بمیحہ میں رہتے ہیں اور دو ویجینگر کے رہنے والے ہیں اور کل انہیں پولیس نے گرفتار کیا تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے انہیں کال کی جاتی بھی کال کرنے کے بعد انہیں گاڑی سے لینے جایا جاتا تھا اور جب ان کا اس کے بعد اسے پھر گاڑی سے ہی واپسی انہیں ان کے گھر پر چھوڑا جاتا تھا جی بالکل شکریہ اس تمام بات چویت کے لیے تو سیکس ریکٹ کا خلاصہ کیا گیا ہے جس میں چینلڈ کیا اور چار لوگ انہیں لوگ گرفتار کی گئے ہیں حالانکہ جو سیکس ریکٹ کی سنچالی کا تھی تو سیکس ریکٹ کیا گیا ہے